اسلام علیکم پاکیزہ کی چین میں دلیں رائی دانا اسے کلیجی کا ہافٹی بل سپون ہی کلیجی میں ریڈی کرنے لگی ہوں اس کے حساب سے آپ کو مسائلہ باتا ہوں ایک تیز پارٹ ڈال لیجیے اس کے اتنا پکانا ہے کہ رائی دانا پھٹ جائے رائی دانا پھٹنا شروع ہو گیا چٹکنا شروع ہو گیا ہے اس میں پیازے اٹ کر دیں گے دو عدد میں پیازے لی ہیں جن کو میں نے رفلی کٹ کر لیا ہے ان کو ایل میں ڈال کے اچھی طریقے سے فرائی کیجئے اتنا فرائی کریں کہ یہ سوٹے ہو جائے کلیجی میں نے ہافٹی لے لی ہے اس کو تین بار اچھی طرح پانی سے بوش کر لیا ہے بوٹی چھوٹی رکھیے گا اس سے اچھی طرح سے کوک ہو جاتی ہے جلدی کلیجی بن جاتی ہے تو آپ کو کوئی بھی ضرورت دیں کہ آپ کلیجی کو لیسر نادر کا پیسٹ لگائیں سر کا لگائیں تو وہ ہی سکی سمیل دور ہوگی جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں ایسے کلیجی بنائی ہے اسان طریقہ ہے بلکل بھونی آئے گی اور بہت مزیدار کلیجی بنے گی سوفٹ اور مکھن جیسی ملائم ہوگی تو اب میں نے اس میں دیکھیں کلیجی ڈال دی ہے پیاس کو بہت زیادہ کلر میں نے نہیں دیا ہے کلیجی ڈال کے اس کو اپنے اچھی طرح سے بھوننا ہے اس کو جتنا فرائی کریں گے اتنی ہی اس کی سمیل دور ہوتی ہے تو بہت اچھی طریقے سے اس کو فرائی کرنا ہے لیسان اڈرک ڈال دیجئے اس میں ون ٹیبل سپون بھر کے اور اس کو اچھی طریقے سے پیاس کے ساتھ فرائی کریں تاکہ جو اس کا بلڈ ہے وہ بلکل خوشک ہو جائے اتنا ہمیں فرائی کرنا ہے تو بہت مزیداری کلیجی بنے گی اس کو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے تو دیکھیں یہاں پر اس کا جو بلڈ ہے وہ خوشک ہو چکا ہے آپ کو نظر نہیں آرہا کلیجی نے اپنا کلر بھی چینج کر دیا ہے تو اب اس کے اندر آپ نے کچھ سپائس شامل کرنے ہیں تو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے نمک ہے ہاف ٹیبل سپون ریٹ چلی پاوڈر ڈالوں گی ہاف ٹیبل سپون یا حسبے ضرورت بھی ڈال سکتے ہیں اور دھنیا پاوڈر ہاف ٹیبل سپون حلدی ون فو ٹی سپون تو یہ کھانے والا چمچ گھر کا یوز کر رہی ہوں میں اس کے حساب سے آپ سارے مسائلیں ڈال دیجئے گا اور یہ ڈال کے آپ نے اچھی طریقے سے ان کو فرائی کرنا ہے تقریباً تیس سیکنڈ تک تاکہ مسائلوں کو کچھا پندور ہو جائے تو میں اچھی طرح سے فرائی کر لیتی ہوں یہاں اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں اور فرس ٹائم میری ویڈیو واش کر رہے ہیں اور ویڈیو پسند آ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ اچھی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں اب چار ادھر ٹیماٹر لی ہیں میں نے ان کو کٹ کر لیا ہے ان کی سکن ریموف کر دی ہے چلکہ بیچ میں آتا وہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے تو ٹیماٹر تھوڑے زیادہ ہی جائیں گے کیونکہ یہ ہے کلے جی کڑائی ایک گلاس میں نے پانی ایڈ کیا ہے زیادہ پانی ایڈ نہیں کریں گے اسی میں یہ گل جائے گی تو اس کو ہم میڈیم ٹو لو فلیم پر تقریباً آدھا گھنٹہ پکائیں گے کور کر دیتے ہیں ڈھککن کو آدھے گھنٹے کے لیے تو دیکھیں آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ابھی تک پانی اس کا ڈرائی نہیں ہوا ہے کلے جی بہت اچھے سے گل کے سوفٹ ہو چکی ہے میں نے چیک کر لی ہے تو اب آپ نے اس کا پانی خوش کرنا ہے جتنی اچھی آپ کلے جی کی بھنائی کرتے ہیں آپ کا سالن اتنا ہی مزے دار ریڈی ہوتا ہے بہت آسان طریقہ ہے لیکن کھانے میں بہت لا جواب ہوگا یہ طریقہ ضروری اس پر ٹرائی کیجئے گا تو دیکھیں یہاں پر اب یہ بھننا شروع ہو گیا ہے اس کا پانی ہمیں بلکل ٹرائی کرنا تھا آئل اوپر آ گیا تو اس میں ہری مرچے ایڈ کر دیں اس کی بہت اچھی خوشبو آئے گی اس کو بھی ایک منٹ پکا لیں اس کے بعد اس میں ڈالیں گے گرم مسالہ پاوڈر تو میں یہاں پر ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ پاوڈر اس میں ایڈ کروں گی گرم مسالہ پاوڈر ایڈ کرنے کے بعد اس کو مکس کریں اور اس کو ہم اتار لیں گے تو دیکھیں کتنی مزدار سی یمی سی کلیجی کڑا ہی مسالہ بن کے ریڈی ہے تو یہ تھی میری آج کی ریسپی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے گا ملوں گی میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ